موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ابرانشی اور آج ہے اکیس جولائی دو ہزار بیس ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہیں خیریت سے ہوں اللہ آپ کو خیریت سے رکھے ویڈیو کے موضوع پر آنے سے پہلے میری آپ سے وحیل پریس کے اگر ہمی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا وٹر ہے اس کو ضرور پریس کریں بہت بہت شکریہ کچھ تازہ ترین معلومات میرے علم میں آئی ہیں خاص طور پر جو ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز ہیں دو تین روز سے مجھ سے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں وہ ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز جو اس وقت یو اے ای سے باہر ہیں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں وہ ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز جو اس وقت یو اے ای میں موجود نہیں ہیں یا کسی وجہ سے ان کا ویزا ان کے یو اے ای میں ادم موجود کی کے باعث یا تو ایکسپائر ہو چکا ہے یا ایکسپائر ہونے والا ہے یا دوسری صورت میں ان کا جو سٹے ہے آوٹ اف یو اے ای وہ چھے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر آپ یو اے ای کے ریزیڈنٹ ویزا ہولڈر ہیں تو آپ یو اے ای سے چھے مہینے سے زیادہ عرصہ یو اے ای سے باہر یا اپنے ملک میں نہیں گزار سکتے اس حوالے سے جو تازدہ ان معلومات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا ویزا یک کم معاش کے بعد ایکسپائر ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا چھے معاش سے زائد عرصہ بھی گزر چکا ہے تو آپ کسی اور کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا ویزا میئے میں ایکسپائر ہوا ہے اور پھر آپ کے جو چھے مہینے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے اس کی کوئی اور کیٹیگریز ہے اس حوالے سے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دو مختلف اداروں کی ہارٹ لائن نمبرز یہ انٹرنیشنل ہارٹ لائن نمبرز ہیں اس کے اوپر ای میل بھی درج ہے اگر آپ ان کو ای میل کریں مجھے نہیں معلوم وہ کتنی جلدی آپ کو رسپانڈ کریں گے لیکن جو ہارٹ لائنز ہیں اگر آپ وہاں پر کال کریں گے آپ جہاں پر بھی ہیں دنیا کے جس رتے میں بھی ہیں آپ ان کو بتائیں گے اپنی تفصیلات کہ آپ کا ویزا کس دن ایکسپائر ہوا کتنی میاد آپ یو اے ای سے باہر گزار چکے ہیں یا اگر آپ کا اوور سٹے ہو گیا مثال کے طور پر چھے مہینے سے زیادہ سٹے ہو گیا اس دوران وہ کیلکولیٹ کریں گے کہ جی یو اے ایک میں آنے کیلئے یا جانے کیلئے جو فلائٹس تھیں ان پر ایمبارگو یا بندش کب لگی تو اس حوالے سے میں آپ سے صرف یہی درخواست کروں گا جو سکرین پر آپ کو جو نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ان نمبر پر ضرور رابطہ کریں ساتھ ہی ساتھ ای میل بھی کرنے ای میل میں ان سے آپ بتائیں کہ میں فلان تاریخ کو یا ہم لوگ پوری فیملی اس تاریخ کو یو اے ای سے آئے تھے ہمارا اوور سٹے ہو گیا یا نہیں ہوا یا واپس جا سکے یا نہیں جا سکے ویزا ایکسپائر ہوا یا نہیں چوبی صورتحال ہے آپ براہ راست بغیر کسی ایجنٹ کے بغیر کسی طرح دکھے ایک جو ہے وہ آئی سی اے کی جو ہے ہارٹ لائن ہے اور دوسری جو ہے وہ آمیر جو ان کے جو ویزا سینٹر ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ریزیڈنٹس مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ریزیڈنٹس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان سے کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کروا کر جائیں تو جی ہاں بالکل آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور اس حوالے سے آپ کے علم ہے کہ اگر آپ دبائی کے ریزیڈنٹ ہیں تو پھر آپ کو جی ڈی آر ایف اے سے اپرویل لینا پڑے گی بھی جی ڈی آر ایف اے کو اپرویل کرتا ہے لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ابو دبی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو آئی سی اے کی اپرویل لینا پڑے گی یہ ضروری ہے اور جو صورتحال تھی ویزے کے حوالے سے جو چھے مہینے سے زیادہ جن کا سٹے ہے یو اے سے باہر یا جن کا ویزا یو اے سے باہر ہونے کے بعد ایکسپائر ہو چکا ہے یا ایکسپائر ہونے والا ہے چاہے وہ دس دن پہلے ایکسپائر ہوا ہے یا آج ایکسپائر ہونے والا ہے ان دونوں صورتحال میں جو بھی آپ کی صورتحال یا کیٹیگری بنتی ہے جو نمبر میں آپ نے سکرین پر دیکھے ہیں ان نمبر پر آپ ضرور کال کریں انشاءاللہ جو آپ کو اصل صورتحال ہے وہ بتا دی جائے گی فیالہ کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ